اب نکاہ کن عورتوں کے ساتھ کی جائے کیا کسی بڑے مالدار کی بیٹی سے کرائی جائے نکھا کسی بڑے ریک کی بیٹی سے کسی وزیر کی بیٹی سے مالدار کی بیٹی سے تو ان کی جاہو جلال کی وجہ سے کسی عورت سے نکاہ نہ کرائی جائے یا ان کی مال یا ان کی ظاہری حسن کی وجہ سے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاہ نہ کرائی جائے کیوں؟ اسی لئے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو مبارک نے روایت فرمائی ہے کہ اگر تنکح المرأة لما لها وجمالها وحسبها ودینها فعلیق بذات الدین عورتوں میں سے کن کن عورتوں کے ساتھ نکاہ کی جاتے ہیں مالدار عورتوں کے ساتھ نکاہ کی جاتی ہے یا پھر بہت خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نکاہ کے خواہش من لوگ ہوتے ہیں اور یا پھر جو ہے ان کا حسب ان کا کہتے ہیں یہ فلان قبیلی کی لڑکی ہے ان سے اور یا ان کی دین کی وجہ سے تو کریم آقا نے فرمایا حسب کو بھی چھوڑو ان کی جمال کو بھی چھوڑو ان کی مال کو بھی چھوڑو ان کو دین کی وجہ سے ان سے نکاہ کرو دیکھو کتنی دیندار ہے جتنی دیندار ہوگی ان سے وہ شادی کر لیا کرو ففیہ وعید اگر مال کے لیے یا ان کی جاہو جلال کے لیے ان سے شادی کی جائے تو اس میں بہت سخت وعید آیا ہے وعید کیا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نکح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها ومن نکحها لدینها رزقہ اللہ مالها وجمالها کسی بندے نے اگر کسی خاتون کے ساتھ ان کی مال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے شادی کی تو ان کی مال اور جمال اس پر حرام ہو جاتی ہے مثلا کیا ان کا کوئی فائدہ نہیں جاتا ختم ہو جاتا مال ہے تو زائل ہونے والی چیز ہے جمال بھی زائل ہونے والی چیز ہے 45-50 years بس ختم جمال بھی ختم ہو گیا اور اگر کسی نے دین کی وجہ سے نکاح کی تو دین کیا کرتا ہے رزقہ اللہ مالها و جمالها اللہ کریم ان کی وجہ سے ان کو مال بھی انعیت فرماتا رہے گا دین کی وجہ سے اور جمال بھی انعیت دیندار عورتوں کو دیکھونا 80-90 years old ہوتی ہے لیکن بہت خوبصورت ان کے چہرے میں ایک نورانیت آ جاتی اور اللہ کریم اسی دین کی وجہ سے ان کو مال بھی انعیت فرماتا رہتا ہے وَيُخْتَارُ الْمُتَدَيِّنَا دیندار عورت کو مختار کریں اسی لئے کہ وہ لِاللہ تَفْسُد الدین على زوجہا کہ وہ اپنی شوہر کے دین کوئی تس نہ سنا کریں وہ اپنی شوہر کے دین کوئی خرام نہ کریں مشاہدے میں آیا ہوا ہے نا آج کل جو ہے وہ فرقِدَاللہ اپنے لڑکیوں کو کسی بھی بہانے میں کسی سننی گرانے میں ان کو شادی کرا دیتے ہیں اور پھر آہستہ 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 کرتے 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 وہ پوری کا پورا خاندان بھی اسی مسلک میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو متدینہ دیندار کوئی اچھے عقیدے والی لڑکی سے شادی کریں تاکہ آپ کا دین خراب نہ ہو ان کے ساتھ جس کی اخلاق بہت اچھے ہو ان سے شادی کرو جمال کی طرف نہ جاؤ جو حسن جمال ہے اس نے حسن الاخلاق بہتر ہے بس ان کے اخلاق بہت اچھی ہو اور وہ جب میان اپنے گھر میں آئے اور ہشاش بشاش اپنی بیوی کو دیکھیں تو میان جتنا بھی دکی ہو تھکا ہارا ہو جب ہستی مسکراتی چہرے والی بیوی کو دیکھتا ہے تو پھر وہ میان بھی ہشاش بشاش ہی رہ جاتا ہے یا پھر والحسنت والحسنت الخلق اور خلق اخلاق بھی اچھے ہو اور صورت بھی اچھے ہو لیحسن الفراغ اگر خوبصورت ظاہر اور باطن دونوں خوبصورت ہو تو مرد کو پھر کیا آن پڑی ہے کہ وہ دوسرے عورتوں کے طرف متوجہ ہو جائے والجمیلہ حسین جمال والی خوبصورت لڑکی سے شادی کرو فالسیانت فیہی اس میں بہت زیادہ سیانت ہے اور زکریہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ تزوجہ فتاة جمیلتا رائعتا قد اشرق لہا البیت حسنا حدیث زکریہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو جوان تھی جو خوبصورت تھی اور بہت ہی مائل کر دینے والی تھی اور انہوں نے ان کے لئے ایک گھر بنایا بہت خوبصورت کسی نے اعتراض کیا حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے فَقَالَ أَكُفَّ بِهَا بَصَرِي وَحْفَضُ بِهَا فَرْجِي فرمایا میں اپنی نگاہیں اسی پر دوسری عورتوں سے بچاتا ہوں اور اپنی فرج کو دوسری لوگوں سے اسی پر بچاتا ہوں خوبصورت ہے میں کسی اور کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا وَالْمَمْنُوحُ وَالْإِكْتِفَا عُبِالْجَمَالِ منع یہ ہے کہ صرف آپ جمال کی طرف جائیں اور دین کو خاطر میں نہ رکھ گیا کہیں خوبصورت ہے ٹھیک ہے جی بس میں نے خوبصورت اسی شکر کیونکہ پھر اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں مگر یہ ہوگا بس وہ اگر خوبصورت ہو تو اس میں ایک کام اور بھی ہو کہ وہ بہت زہدہ ہو زہد کر رہی ہو دنیا سے بے رغبت ہو اور خوبصورت ہو تو پھر ان کے ساتھ شادی کر لیا ہو ایک اس خاندان میں شادی کرو کہ وَقَلِيلَتُ الْمَحْرِ کہ جس کا مہر بہت کم ہو یہ کچھ پتھانوں کا ایک قبیلہ ہے ان کو کہتے ہیں پکتیاوال پکتیا کے لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کے مہر جو ہے وہ بیس بیس لاکھ روپے رکھتے ہیں لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بچیاں بیچتے ہیں یا پتھانوں کا جو قبیلہ ہے وہ بچیاں بیچتے ہیں بیچتے نہیں ہے لیکن ان کا مہر رکھتے ہیں بیس بیس لاکھ اور یہ قالین بنانے والے ایک قوم ہے اس کو کہتے ہیں ترکمن جو اصل میں ترک ہے اتراک ہے وہ اپنی بچیوں کے تو پچاس پچاس لاکھ روپے مہر رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بچیاں جو ہے نا وہ قالین بناتی ہیں ایک ایک قالین کا وہ تیس چالیس ہزار روپے میں بیچتی ہیں تو بنی بنائے اس کو فیکٹری مل جاتی ہے تو کریم آقا نے فرمایا وہ آئے کہ ان عورتوں سے شادیاں کرو جن کی مہر صداق بہت کم ہو آسان ہو حضور نے فرمایا خیر ان نسائے ارخصہن مہورن جو بہترین عورتیں ہوتی ہیں وہ ہیں جن کی مہریں کم ہوتی ہیں اس روایت کو ابن حبان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی اور ایک اور روایت میں ہے کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی خاتون وہ ہے جس کا مہر بہت کم ہو اس روایت کو بھی سیدہ عائش رضی اللہ عنہ سے ابن حبان نے روایت فرمایا ایک اور خاتون کے بھی منتخب کرو والولود ایسے خاندان میں شادی کرو کہ جس خاندان کی لڑکیاں زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اس خاندان سے شادیاں کرو دیکھو تلاش کرتے رہو اس کی ایک سسٹر کی شادی ہوئی تھی تو ان کے ہاں کتنے بچے ہیں اس کی اپنے کتنے بہن بھائی ہے اس کی دادی کی کتنے ہیں والد والدہ چاچا چاچو چاچی ماما مامی خاندان میں جو زیادہ بچے پیدا کرنی والی عورتیں ہیں ان سے شادی کر لیا کرو آج کل تو دور الگ ہوئے گئے بچے دو ہی اچھے نہیں دو ہی اچھے نہیں بچے زیادہ ہی اچھے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کیا کسرت اولاد میں کیا ہے اور اولاد کی فضائل کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں حضور ابی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ارشاد گرائمی ہے آپ لوگوں پر شادی لازم ہے ان عورتوں سے جو زیادہ بچے پیدا کرنی والی ہے اس روایت کو ابو داود نے اور امام نسائی نے حضرت ماء قلب نے احسار سے روایت فرمایا اور فرمایا تَوْتَزَوَّجُ الْوُدُودَ الْوُلُودُ وہ عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنی والی ہے اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے امام بہقی نے اس روایت کو حضرت سعید ابن یسار سے اور امام نسائی نے اس کو ماخل ابن یسار سے روایت فرمائے ہیں شادیاں کرو تو کواری لڑکیوں سے شادیاں کرو کہ کواری لڑکیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ شادی میں الفت و محبت بہت زیادہ ہو جاتی وَنْنَسَبِيَّا ایک ایسی عورت سے شادی کرو لڑکی سے شادی کرو جن کی کائناتاً من اہل الدین کہ ان کا نسب اہل الدین مالا ہو جیسے جیسے علماء کی بیٹیاں مرشدوں کی بیٹیاں اشراف شریف لوگوں کی بیٹیاں سیدوں کی بیٹیاں سلحاء کی بیٹیاں ان سے شادیا کرو ظالموں عمراء اور غنی کی بیٹیوں سے شادی نہ کرو